اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کا روزہ یعنی شابان کی پندرمی تاریخ میں بعض حضرات روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے میں یہاں پر بلکل واضح الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا وہی بلکل سریع الفاظ میں بتاؤں گا جو علماء محققین نے لکھا ہے میں تو اپنی طرف سے بات بتاتا نہیں ہوں جو میرے چینل پر پہلے سے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ میں اپنی طرف سے بلکل نہیں بتاتا میں علماء محققین کی باتیں علماء حق کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو بہرحال جیسا کہ پندرہ شابان کا جو روزہ ہے شب برات کا روزہ اس کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مستقل کتابیں موجود ہیں مستقل کتابیں جیسا کہ مکتوبات سیخ الاسلام میں کچھ باتیں لکھی ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ اور اسی طرح شابان وہ شب برات کے فضائل و احکام صفحہ نمبر ایک سو پچپن پہ اور شب برات کی حقیقت صفحہ نمبر چودہ پہ اور پندرہ شابان یعنی شب برات کے روزہ کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے ابن ماجہ شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی نائن پر حدیث ہیں مستقل تو میں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے کچھ باتیں بتاؤں گا تاکہ ان باتوں کو سامنے رکھیں گے پھر میں مسئلہ حل کرتے جاؤں گا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے یہ حدیث بالکل سراحت کے ساتھ موجود ہے تیرمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر لمبی حدیث ہے اس لئے میں مختصر پڑھاؤں جتنے کی ضرورت ہے تیرمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچپن پہ اور اسی طرح دوسری طرح یہ حدیث تو نہیں لیکن دوسری اسی طرح کی حدیث ہیں بخاری شریف میں دیکھئے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انکتر پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھپن پہ مشکان شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چھتیس کھول کر دیکھئے تو جس سے پتہ چلتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آئیسہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کسرت سے حضرت آئیسہ کہتی ہیں کہ یتنا زیادہ روزہ کسی اور مہینے میں حضرت رکھتے نہیں تھے یتنا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے یعنی پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان شعبان کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا تھا تاکہ آگے یہ بات کام آئے گی دوسری بات حدیث میں آتا ہے ایام بیز کے روزے تیرہ چودہ پندرہ یہ تاریخ تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ اسے ایام بیز کہتے ہیں ان روزوں کی بھی فضیلت آئی ہے ان روزوں کی بھی حدیث میں فضیلت موجود ہے تو اب آئیے شب براد کے روزے کے بارے میں پہلے میں نے جو بات بتائیے اسے اپنے دماغ میں رکھیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے جہاں تک شب براد کے روزے کے بارے میں ہے شب براد کا روزہ شب براد کی جہاں تک بات ہے وہ تو ثابت ہے میں یہاں پر یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ شب براد کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بات میں نہیں بتا رہا ہوں یاد رکھیں کیونکہ بعض حضرات کو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں میں نے شب براد کا انکار کر دیا نہیں یاد رکھیں شب براد کا انکار نہیں کیا جا سکتا تقریباً دس صحابہ اکرام سے شب براد کا ثبوت ملتا ہے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا شب براد کی حقیقت ہے شب براد کا میں انکار نہیں کرتا شب براد کی فضیلت موجود ہے شب براد کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف اور صرف شب براد کے روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ شب براد کا روزہ روزہ وہ بتا رہا ہوں تو بہرحال جہاں تک شب براد کے روزے کی بات ہے صرف ایک حدیث ہے ایک حدیث ایون ماجہ شریف میں کہ روزہ رکھنے کی تاقید کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے رات میں عبادت کرو دن میں روزہ رکھو یہ حدیث ہے لیکن محدثین نے اس حدیث کو اس کی سند میں ایک عبد الرحمن نام کا راوی ہے جس کی وجہ سے محدثین نے ضعیف اور بعض محدثین نے سخت ضعیف موضوع تک قرار دیا ہے موضوع اور تحقیقی بات بھی یہی ہے کہ یہ حدیث موضوع موضوع درجہ تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ سخت ضعیف ہے صرف ضعیف ہوتی تو پھر مستحب ثابت ہو جاتا درجہ استحباب کا درجہ ثابت ہوتا اگر ضعیف ہوتی لیکن یہ حدیث ضعیف نہیں سخت ضعیف ہے اب جس کی وجہ سے پندرہ شابان کے بارے میں یاد رکھے گا روزہ جو ہے شب برات کا روزہ صرف ایک حدیث ہے اگر آپ کو کو کوئی یہ کہے کہ شب برات میں روزہ رکھنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی فلا حدیث ہے مسئلہ سمجھیں میں آپ کو کھول کر بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی غلط باتوں سے بھی آپ بچ جائیں جو غلط غلط حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کے عوام کو بتاتے ہیں اپنی طرف سے حدیث اپنی طرف سے بنا کر شریعت کی طرف منصوب کرتے ہیں اُرم باتوں سے بھی آپ بچ سکیں دلائل کی ضرورت ہو رابطہ کریے گا نمبر موجود ہے انشاءاللہ مدلل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا تاکہ لمبی بات نہ ہو تو یہ بات میں کہہ رہا تھا اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ شب برات میں روزہ رکھنے سے اتنا سواب ملے گا یا اتنی نیکیاں ملیں گی یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے شب برات کے بارے میں جو پندرہ سابان کا روزہ شب برات کا روزہ شب برات کا روزہ روزہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے گا جھوٹ بولتا ہے وہ کیونکہ صرف ایک ہی حدیث ہے پورے زخیرہ حدیث میں شب برات کے روزہ کے بارے میں ایک ہی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث سخت ضعیف ہے موضوع درجے کی ہے اب جو اگر کوئی دوسری دوسری حدیثیں لاتا ہے کہ شب برات میں روزہ رکھنے سے فلان سواب ملے گا اتنا سواب ملے گا یہ گناہ ماف ہو جائے گا یاد رکھے گا ایسی کوئی حدیث نہیں بلکل جھوٹ بولتا ہے آپ کو شریعت کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے اس کے دھوکہ دہی کو پکڑے آپ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ آج کل ایسا ہوتا ہے اپنی باتیں بتاتے ہیں شریعت کا نام لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ شریعت میں ہے اب بتاؤ کہ شریعت میں کہاں ہے اب ملتی نہیں ہے تو بہرحال ایک بات یہ تھی اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھیں شبے برات میں اب روزہ رکھنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیونکہ میں نے اب حقیقت سامنے رکھی ہے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں آخر کچھ دن چھوڑ کر پورے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام بھی رکھتے تھے لیکن پندرہ شعبان کا جو روزہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے اس کو رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے ہم رکھیں گے یا چھوڑ دیں گے کیا کرنا چاہیے اب سمجھئے اگر کوئی پندرہ شعبان میں شبے برات کا روزہ رکھتا ہے یہ سمجھ کر رکھتا ہے کہ پندرہ شعبان کا روزہ ہے پندرہ شعبان کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے سمجھئے پندرہ شعبان کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے تو پھر جائز نہیں کیوں کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اگر یہ سمجھ کر پندرہ شابان میں روزہ رکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتے تھے تو میں بھی پندرہ شابان میں روزہ رکھ لوں یہ سمجھ کر رکھتا ہے تو پھر بالکل جائز ہے دیکھئے میں آپ کی نیت کو بدلنا چاہتا ہوں روزہ تو آپ رکھتے ہیں لیکن اپنی نیت کو اپنے مقصد کو درست کریں روزہ رکھنا میں کہیے کہتا نہیں کہ روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے سبے برات کے روزہ مت رکھئے میں یہ نہیں کہتا میں آپ سے روزہ رکھانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی نیت کو صحیح کر کے آپ کی نیت کو درست کر کے آپ سے روزہ رکھانا چاہتا ہوں تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا آپ سبے برات میں جب روزہ رکھیں گے پندرہ شابان میں یہ سمجھ کر روزہ رکھیں صحابان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اسی لئے میں رکھ رہا ہوں اور یہ سمجھ کر روزہ رکھیں ایام بیز جو تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ ہے ان میں سے ایک پندرہ تاریخ بھی ایام بیز ہے تو ایام بیز کے روزوں میں سے پندرہ تاریخ بھی ہے لہٰذا میں اسی وجہ سے ایام بیز میں ایک پندرہ تاریخ بھی شامل ہے میں اسی وجہ سے روزہ رکھا ہوں پندرہ تاریخ میں یہ سمجھ کر روزہ رکھیں لیکن یہ سمجھ کر روزہ نہ رکھیں کہ پندرہ سابان کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں یہ مت سمجھنا اپنی نیت کو درست کریں روزہ کیسے رکھنا ہے دیکھئے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں میرا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے یوٹیوب وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں میں صرف آپ کی اصلاح اور آپ کی نیت کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل تو کریں لیکن صحیح عمل کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں میں اپنی طرف سے بات نہیں بتاتا میں باہر ہا یہی کہتا ہوں بعض ادراز کرتے ہیں چلاتے ہیں کچھ کہتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا دلائل میرے پاس ہے دلائل میرے پاس دلائل کے بغیر میں بات نہیں کرتا اور بات ہے کہ دلائل نہیں دیتا تاکہ بات لمبی نہیں ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہے میرے پاس اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں